دوستو میں عدل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن بھاشپا کی سبھاؤں میں ان کی ریلیوں میں انسانوں کے علاوہ ساب بھی پہنچ رہے ہیں یہ والے ساب سبھا کو سننے کے لئے بھاشپا کے نیتاؤں کو سننے کے لئے کہ آپ پتہ کریں اس بار موڈی جی کی نیتیاں کیا ہیں بھاشپا کی نیتیاں کیا ہیں کونسی ارنائے آ رہے ہیں یہ جاننے کے لئے ایک چھک ساب بھی نظر آ رہے ہیں ترہ پتہ کرتے ہیں جا کے اس بار کیا لائے ہیں کتنا دودھ بھائیں گے جو ہم میں پینے کو مل جائے یا ہم سے بھی زیادہ زہریلیں ہیں وہ نیتہ جنہوں نے سمیدان کی شپت لی اور کہا کہ سب کو برابری سے دیکھیں گے ساب یہ جاننے نکلے ہیں کہ فائدہ کیا ملے گا زہر کتنا اگلا جا رہا ہے آپ دو سبھاؤں کے تصویریں اگر دیکھیں گے تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے بھاجپا کے پرتیاشیوں کو ان کے موجودہ لوگ سبھا سانسدوں کو گجرات میں بھگایا جا رہا ہے بھینکر بھروت کر رہی ہے جنتا لیکن پہلے ساب والی کہانی سنیے اب یہ جی ایس ٹی وی گجرات کا لوکل چینل ہیں انہوں نے آج جو ہے یہ شیئر کی ہے تصویر بھروچ کی اور لکھا اس نے کیم اس نے کیم اس نے کیم ٹو لیسن ٹو موڈیز سپیچ موڈی جی کی سوا میں ساب پہنچ گیا کہہ دیکھیں تو کیا ساب بول رہا ہے اور پولیس نے وہاں سے ساب کو اٹھا کر چھوڑا ہے بچا لیا کسی نے مارا نہیں پردھان منتری موڈی بول رہے تھے ان کی سپیچ چل رہی تھی ان کا پروگرام تھا بلکی اور اس میں یہ پہنچ گئے دیکھیں یہ حالت ہے افرا تفریم مجھ گئی ساپ دیکھتے ہیں اور لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی بھاچپا نیتاؤں میں ہے اتنا انٹرسٹ کیوں ہے ساپ کو کیوں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں کیا یہ بھی خیر جو ہے وہ دیکھئے یہ ناراض تھا ساپ یا خوش تھا ساپ ساپ سے کیوں پہنچا وہاں پر یہ تو خیر چرچہ کا بھی شاہر لگ رہے گا لیکن بی جی پی نیتاؤں کی سوا میں پہنچنے والا یہ ساپ کوئی پہلا ساپ نہیں تھا ساپ سے ساپ جو ہے بی جی پی کی سبھاؤں میں جا کر لابانویت ہوتے رہتے ہیں وچاروں کو سن کے کیونکہ سپٹمبر کی خبر دیکھیں گے تو ڈپٹی سی ایم اتر پردیش کے برجیش پاٹک کی بھی سبھاؤں میں ساپ گز گیا تھا کرسیاں چھوڑ کر ادھر ادھر لوگ بھاگنے لگے تھے اگر اس وقت کا ویڈیو دیکھیں گے تو آئیش مشرا نے شیئر کرتے ہوئے پچیس ستمبر کو لکھا تھا کہ یو پی کے صدھات نگرزلے کے گاؤں میں چا اپال آج جیت کی گئی تھی ڈی ایم ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک موجود تھے سی بیچ پانڈال میں کہیں سے ساپ نکل آیا ساپ کو دیکھ کر کر کرسی پر بیٹھے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اس کا ویڈیو پی بارل ہو رہا ہے اب لوگ تو کہتے ہیں ناگ دیوتا ہیں لیکن کتنا بھی ہو ڈر تو لگتا ہے کہیں موڈ خراب ہوا کرد پرشان امبی ہیں ذرکار سے تو پھر چوم لیں گے دیکھ لیجئے تب کا ویڈیو اتنا لہر آ رہے تھے گوش چلیے بھائی آتے ہیں گجرات کی کہانیوں پر گجرات کے کچھ ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ آدھی باسیوں کا ویڈیو ہے جو ڈی ایس ٹی وی نے شیئر کیا ہے ان سب لوگوں کا غصہ ہے گجراتی میں لکھا ہے اس کا انگلیش ترجمہ ہے اور اب دیکھنا ہے کہ آدھی باسی سماج ہے وہ کرتا کیا ہے یہ آدھی باسیوں سے جڑیو خبر ہے ان کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے مارپیٹ ہوئی ہے ان کے ساتھ ظلم بربریت ہوئی ہے ایک شخص کندھے پر لے جائے گیا ہے پرشاسنے قدی کاریوں کے دفتر میں اور اس سے پہلے ان لوگوں نے یہ گودھا کی گھٹنا ہے گودھرا کا نام تو آپ سے ہم نے سنائی ہوگا ہندوٹ کی فیکٹری کا بیج یہیں پڑا تھا جو ہے اور بدنامی ہوئی تھی گودھرا دنگوں کے بعد جب نردوش کار سیوہ کو جلا دیا تھا کچھ آتنک وادیوں نے اس کے بعد گودھرا کے دنگیں بڑھ کے اور ایک ہندوٹ کی فیکٹری گودھرا بن گیا لیکن یہ تصویر وہاں کے آدھی باسی سماج کی ہے جو سڑک پر ویروت کر رہے ہیں ذرا دیکھئے باسک صورت کے ویروت تک کی نہیں تھی یہ لوگ پرشاستنی قدی کاریوں کے دفتروں کے اندر بھی پہنچے یہاں بھی انہوں نے نارے بازی کی یہاں پر سبھی لوگ انصاف کی مانگ کو بلند کرتے ہوئے اپنی آواز کو بھی بلند کرنے لگے اور یہ سب بتا رہا ہے کہ آدھی باسی سماج جو ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے گجرات میں وہ بی جے پی سے چھٹک رہا ہے بی جے پی سے پریشان ہے دیکھتی جہاں اور دوسری طرف بھارت جوڑو یاترہ ہمیشہ آدھی باسیوں کی بات کرتی ہے جب ساورکر پر ویر ساورکر جنہیں بی جے پی کہتی ہے میں تو بینائک دامدر ساورکر کہتا ہوں جو ان کا اصلی نام ہے وہی لینے میں بہتر سمجھتا ہوں تو ویڈی ساورکر کے بارے میں جب راہل گاندھی نے خلاصہ کیا کہ انہوں نے انگریزوں کو مافیاں لکھتے ہوئے کہا کہ I am faithful servant of yours میں آپ کا آگیا کیاری نوکر بنا رہوں گا I would be your servant تو اس خلاصے سے تنمیلا گئے بھاجپا اور سنگبالے جبکہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا لکھا یہ مان تو رہے نا ساورکر نے ایسا لکھا تھا اگر کسی ہون نے بھی لکھا تھا تو پھر تنمیلا نہ کس بات کا ہے ساورکر اگر ویر تھے تو انہوں نے مافیاں کیوں مانگئے اور کتنے ویروں نے مافیاں مانگئے آج میں دیکھ رہا تھا کوئی ڈیبیٹ لے کر بیٹھ گیا کہ اشواق اللہ خان رام پرساد بسمیل کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مافیاں لکھی ہوتی ہیں یا انہوں نے ویسے مافیاں لکھی ہوتی ہیں جیسے ساورکر صاحب نے لکھی تھی یہ بات یہ بات میں نے جو آپ کو ساورکر کی لائے اسی لیے کہ تب ساورکر کی بات کو برسا منڈا جو آدھی واسیوں کے بھاگوان کی روپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان سے کمپیریزن کرتے ہو کہ برسا منڈا کو لالرج دیئے ظلم کیے لیکن انگریزوں کے آگے جھکے نہیں موت کو گلے لگانا بہتر سمجھا لیکن ساورکر نے پینشن لینا بہتر سمجھا یہ کانگریس کہہ رہی ہے اب راہول گاندھی جو کہہ رہے ہیں ونواسیوں کو اور آدھی واسیوں کو لے کے سن لیجئے ایک طرف کانگریس ہے آدھی واسی دوسری طرف بی جے پی ہے ونواسی ایک طرف آپ کی زمین آپ کے حق شکشہ سواس روزگار دوسری طرف دکھ اور آپ کے سارے کے سارے سپنے ادھورے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کہانی ساپ نکلنے ویرود یا پھر بیان بازیوں تک ہو بات ہے کہ لوگ آکروش میں ہیں گجرات کی جنتہ آکروش میں ہیں ونہ یہ تصویریں ہمارے سامنے نہیں آتی یہ تصویریں والسار سے شاید آئی ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے جی کہ ہائے رے موڈی ہائے ہائے موڈی کیسی پٹیل was opposed that he didn't deserve to answer was so opposed مطلب اتنا ان کا ویرود ہوا کہ وہ آنسر دینے کی جواب دینے کی قابل ہی نہیں رہے کیسی پٹیل سانسد ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے گزار سے والسار کے ایم پی ہیں ڈاکٹر کیسی پٹیل زری اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا لوگوں کا ویرود دے کار سے بھاگ رہے ہیں دیکھ لیجئے گزارت کی جنتہ جھاگ رہے ہیں تو حالت یہ آگئی ہے کہ گزارت میں بہت زیادہ پریشانیوں سے گھر چکی ہے بھاجپا تب ہی تو پردھان منطری موڈی کو وہ بیان پکڑ لینا پڑا کہ اوقات والی بات اوقات کی بات اوقات کی بات جو ہے وہ ہر نیتہ کرتا ہے حیثیت راج نیتک حیثیت حیثیت اور اوقات کیا ہوتا ہے لفظ کیا ہے یہی تو ہوتا ہے نا حیثیت اوقات یہی لفظ ہیں انہیں آپ کہے کہ اس سے رہے ہیں وہ پتہ لگنا چاہیے آپ کہتے ہیں پانچ سو ہزار کے نوٹ پورے سٹائل میں کہتے ہیں پھر جب بیروز بڑھتا ہے لوگ مرنے لگتے ہیں لائنوں میں نوٹ بندی میں پرشان ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہیں مجھے پچاس دن کا سمیہ دیجئے بنا چوراہ بتا دیجئے ہے اور اس کے بعد اور زیادہ بربادی ہو تین اوٹ بندی کی وجہ سے آج تک آپ نے جشن نہیں منایا تو اہنکار لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں بھی بہت ہے بھاجپا میں اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی اہنکار ہے اوقات کی بات کر رہے ہیں اگر کانگریس پالے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ ایک طرف بات کریں آپ پردھان ملتی ہیں ان مددوں کو نہ چنیں جس پر آپ کو زیادہ زوردار جواب لوگ دینے لگے ہیں کہ بھائی پہلے یہاں جھاگ لو ہے نا تو یہ سب کچھ گجرات کی تصویر تھی بھاجپا کے خیموں میں ساپ نکل رہے ہیں سننے آ رہے ہیں بلکہ ساپ نکل نہیں رہے ہیں اور وہاں ان کے حسان صدو کا ویرود ہو رہا ہے گوشت پرتیاشی بھگائے جا رہے ہیں تو آپ جان رہے ہیں گجرات کس طرف جا رہا ہے بتائیے گا جائے